جو اللہ کو پسندے ہیں یا تو کوئی واجب کام ہو جس کی منت مانیں گے یا کوئی مستحب کام ہو جس کی منت مانیں گے منت مانیں فلاں کام ہوا میں صبح کی نماز پڑھوں گا منت مانیں میرا فلاں کام ہوا میں اس رمضان کے روزے رکھوں گا منت مانیں فلاں کام ہوا تو نماز شب پڑھوں گا یا سنتی روزے رکھوں گا یا واجد کی منت ہے یا سنتی حجر کسی نے کہا کہ فلاں کام کی منت وہ کیا منت ہو وہ تو واجب فاہم تو کرنا ہی کرنا یعنی اگر فلاں کام نہیں ہو تو کیا نماز نہیں پڑھیں وہ تو واجب تو کرنا ہی نہیں مطلعہ یہ نہیں مطلعہ یہ کہ آپ واجب کی منت مان سکتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ اگر اللہ نے آپ کی حاجت پوری کرتے ہیں تو صبح کی نماز آپ پر ڈبل واجب پھر اگر قضا ہوگے تو عام حالت نے صبح کی نماز قضا ہوتی اس کی قضا پڑھنے منت مان کے اگر صبح قضا کرتی تو تو منت توڑنے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا روزے کی منت مانی رمضان کی وہ تو ویسے ہی رکھنا ہے لیکن منت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو جو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ہے وہ دیتے تو اس کے ساتھ جو منت توڑنے کا کفارہ ہے وہ بھی دینا پڑے گا تو یہ واجب کی منت کا فائدہ ہے تو واجب کی منت بھی مان سکتے ہیں سنت کی منت بھی مان سکتے ہیں حرام کام کی منت نہیں مانتا جائے اگر انسان نہیں ہنیت کی کہ میرا فلاں کام ہو گئے تو میں اتنے جانا بہت غریب مومن ہے اسے پہنک مینو پر رکھوا جاؤں منت خلال لیکن میں وہ مثال نہیں دیرا کہ لوگ کہیں کہ وہ کون مانتا ہے منت کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کی شکرانے میں شراب دیوں گا لیکن یہ منت کو نہیں مانتا اتنی میں نے مثال نہیں دی مذاب پرنے کے لئے تو بہت اچھی مثال لیکن دوسری مثال کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مومن کو بینک کی نوکری رکھوا دوں گا بینک میں نوکر رکھوا دوں گا بینک کی نوکری حرام ہے یہ منت بھی آپ کی حرام ہو یہ آپ کی نہیں ہے آپ کو یہ بالکل غلط یہاں میرا فلاں کام ہو گیا تو اس کو جو صرف حرام فلن میں دیکھنا چاہتا اس کو میں ایک نیسی آر خریفتے دے دوں گا بیٹھانا غریب آتنی ہے کئی دفعہ گئے چکا کھانا مد دو مگر نیسی آر دے دو تا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ منت حرام فیسے باقی تو جو آپ کریں تو کریں لیکن منت کے حتبار یہ منت غلط حرام کی منت نہیں ہوتی ہے اسی طرح مکرو کی منت نہیں ہوتی اُنہاں کام ہو گیا تو مثلا لوگوں کو انہیں ہوئے گُردے اور کلیجی ملاؤں اب گُردے اور کلیجی اسلام میں مکرو اس حتبار سے اس کی منت بھی غلط حرام کی منت غلط اگر مکرو کی منت غلط کیونکہ مکرو کا مطلب اللہ کو ناپسند منت کا مطلب منت کو توفہ بھی رہے جو اس کو ناپسند ہے وہ کیسے دے سکتے اچھا تو واجب کی منت جائز ہے مستحب کی منت جائز حرام کی منت غلط ہے مطلوب کی منت غلط ہے جنار کہ قواتین کی ہر وہ منت جس میں کہیں سے بے فردگی داخل ہو سکتی وہ اسی لیے غلط ہے اور وہ جو منت آتی ہے کہ بچے کے سر پر فمہ لگوانا وہ اس ظاہرے میں آ جاتی اس اعتبار سے کہ منت اپنے بارے میں ہوتی ہے دوسرے کی بارے میں نہیں ہوتی کوئی غلط مسئلہ تو خیر ایسی منت کے ننگے پہر کہیں جائیں گے اگر قواتین کو ایسی منت باہر ہے وہ غلط ہے اس اعتبار سے اگر نامرم مرک پہر جیسے تک بھی ہو مقروح کی منت بھی غلط ہے مباہ ایسا کام جس طرح کرنا اور نہ کرنا برابر اس کی منت جائز ہے یا جائز نہیں مباہ تو اسے کہتے ہیں کہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ نہ پسند اس میں پھر یہ مسئلہ علماء لے تھے کہ ہر وہ مباہ کام جس کو اللہ نے ہاتھ پہ چھوڑا اس میں اگر آپ کوئی اچھائی کا پہلو نکال جائے تو اس کی منت پہ ہی ہو اور پھر مثال جیسے ہیں دیکھنے ہیں جیسے سگرٹ سگرٹ پینا واجب نہیں ہے مستعب نہیں حرام بھی نہیں ہے مقروح بھی نہیں مباہ ہے آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ پانی پیتے ہیں جس طرح آپ شربت پیتے ہیں جس طرح چائے پیتے ہیں اس طرح چگرٹ پھر وہاں امام احمینی اور آگا ہے کوئی اس لیے تو اس لیے اگر چگرٹ کی منت ماننا چگرٹ چھوڑ نہیں ہے تو پہلے آپ نے کوئی اچھائی پیدا کرے جیسے چونکہ چگرٹ چہت کو نکال پہنچاتی ہے اس لیے میں اسے چھوڑ دوں گا اور منت مانے اب یہ منت پہ ہی ہوگی ورنہ اگر آپ پھاری جو ہی کہیں کہ میں چگرٹ چھوڑ دوں گا اگر اللہ نے بنا کام کر دی